موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو ٹی وی دوستو اللہ تعالی نے زمین کو انسانوں جینوں اور جانوروں کے علاوہ چرن پرنٹ کا مسکن بھی بنایا ہے اور ان کو لا تعداد خاندانوں اور نسلوں میں تقسیم کر دیا جن کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا ناممکن ہے جبکہ جانور میں ایک عجیب و غریب جانور جس کو پاکستان کا قومی جانور ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے مارخور ہے جس کا نام سن کر سب سے پہلا تاثر یہی اُبھرتا ہے کہ یہ شاید یہ سانپ کھانے والا کوئی جانور ہے کیونکہ مارخور کے لفظی معنی یہی بنتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اس کی انفرادیت کے کوئی اور پہلو بھی مجود ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دوستو جو بھی چیز آپ کی قومی اہمیت رکھتی ہوگی اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہونا ایک پتری عمل ہوتا ہے اپنی اس ویڈیو کا اگار ہم گل پت بلکستان کے پہلے علاقوں میں پائے جانے والے اس منفرد جانور مارخور جس کے بارے میں یہ روایت بہت عام ہے کہ وہ سانپ بہت شوک سے کھاتا ہے لیکن اس کے یہ معنی لینا بالکل درست نہیں ہوگی مارخور کی خوراک صرف سانپ ہی ہے یہ جانور جو کس شکل صورت سے بکرے سے مشابت رکھتا ہے اس کو اگر آپ جنگلی بکرے کا نام دینا چاہیں تو یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا اس خوبصورت جانور کے سر پر بڑے بڑے سنگھ جو کہ اس کے حسن کا زامن ہے بلکہ اس کی پچان بھی ہے مارخور پاکستان کے علاوہ بھارت افکانستان اور دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی پایا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں اس کی اہمیت پاڑی علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے جس کے سر کے بل کھاتے ہوئے چار فٹ تک لمبے سنگھوں کے علاوہ اس کی گردن اور ٹانگوں پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں اور ہمارے پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کا شناکتی نشان بھی یہی جانور مارخور ہے ایک روایت کے مطابق مارخور سانپ کو چپاک کھانے میں بہت لفت اندوس ہوتا ہے جبکہ سانپ پکھانے کے کچھ دیر بعد یہ اپنے جسم سے ایک مقصود جھاک خارش کرتا ہے جو کہ زمین پر گرنے کے بعد خوشک ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ اس جھاک کو ڈھوننے کے نئے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق یہ جھاک سانپ کی ڈسنے والے فراد کے نئے علاج کا کام کرتی ہے اگر ہم اس قومی جانور کی قد کے بارے میں جاننا چاہیں تو ماہرین کے مطابق یہ پاؤں سے کاندے تک 65-65 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے جبکہ اس کا وزن ایک من سے لے کر تین من تک بھی ممکن ہو سکتا ہے نر مارکور کے سنگ اگرچہ مادہ مارکور کے نسبت زیادہ اونچے اور طویل ہوتے ہیں مادے کے سنگ بھی اس قد کے مطابق بلدار اور خوبصورت ہوتے ہیں مارکور جو کہ پاڑی علاقوں کا جانور ہے ان کی مدائیں عام طور پر اپنے دیگر ساتھوں کے ساتھ گھومتی ہے جن کی تعداد عموماً نو ہوتی ہے کہ حیرت انگیز طور پر نر مارکور بلکل تنہا رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ اپنی نزل کی افضائش کے نئے مقصوص موسم میں ایک دوسرے کی قربت اختیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے سنگوں میں سنگ پھسا کر محبت اور رقبت کا اظہار کرتے ہیں مادہ مارکور کا حمل عام طور پر ایک سو چالیس سے لے کر ایک سو ستر دن تک ہوتا ہے جس کے بعد ان کے ہاں دو بچے پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کی تعداد تین بھی ہوتی ہے مارکور عام طور پر سنوبر اور شابلود کی گھنے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ میدانی علاقوں کی نسبت پہاڑی علاقے اس جانور کو زیادہ راست آتے ہیں اگر اس کو ڈھونا چاہیں تو ایک ہزار کی بلند پہاڑیوں میں دیکھ سکتے ہیں اگرچہ گریمیوں میں گھانس پر گزارا کرتے ہیں جبکہ سردیوں میں جب ان کی قدرتی خوراک نایاب ہو جاتی ہے تو یہ گھانس پوس پر ہی گزارا کرتے ہیں ماہرین کے مطابق مارکور بھی بکروں کی نسل میں سے ہے بکروں میں مختلف نسلے پائی جاتی ہیں کرنما اس جانور کا شکار بھی بہت شوک سے شکاری کرتے ہیں لیکن اس کے شکار کینے شکاریوں کو بہت بلند پاڑیوں پر سے گزرنا پڑتا ہے اس کے گوشت کا ذائقہ بھی بکرے جیسا ہوتا ہے لیکن جنگل میں رہنے کی وجہ سے یہ باقی بکروں کے نزل پر سخت ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ماہر کو اس کو پکانے کی کوشش کرے تو یہ خاص لذیذ ڈش بنتی ہے پاکستان میں اس قومی جانور کے شکار پر پابندی ہے شاید اس کی تیزی سے ختم ہونے والی نسل ہے لیکن پاکستان کی سہرت کے قریب بھارتی علاقوں میں اب بھی اس کا شکار کیا جاتا ہے افغانستان کی حکومت نے بھی اس جانور کے شکار پر پابندی آئی کر رکھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ شکار لیکن اس کے باوجود یہ شکار گولیوں اور تیروں کی زد میں آ کر انسانی زمان کی تسکین کا باعث بنتا ہے اس جانور کو اپالتو جانور کے طور پر بھی کئی لاکھوں میں رکھا جاتا ہے مارکھور اب تیزی سے ختم ہونے والے جانور میں شامل کر لیا گیا ہے ہم اس جانور کو قومی جانور کی حیثیت دیکھتے ہیں اس لحاظ سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کے انہیں اقدمات کیے جائیں ماہرین کے مطابق اب ان کی تعداد دو ہزار سے چار ہزار تک بتائی گئی ہے عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات جس نے اب تک بہتر جانوروں کی تصویر کو خصوصی سکھوں کے انہیں منتخب کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہمارا قومی جانور بھی ہے اور اس کو پاکستان میں قومی جانور کی حیثیت حاصل ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں ٹرائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں کریں